دوستو میں فراز ملک بہت دکھ کے ساتھ اس خبر کو بتانا پڑنا ہے کہ سینہ کا جو ہیلیکاپٹر تمیل لادو کے ایک نور میں کریش ہوا تھا جس میں چودہ لوگ سبار تھے اب تیرہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ چکی ہے اور ان تیرہ لوگوں میں جنرل بپن رابط اور ان کی پتنی بھی شامل ہیں جس کا انتظار پورا دیش کر رہا تھا کہ کیسی خبر سامنے سے آتی ہے تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جنرل بپن رابط اور ان کی پتنی بھی ان تیرہ لوگوں میں شامل ہیں چودہ میں سے تیرہ لوگوں کے موت کی پسٹی ہو چکی ہے دوستو اس وقت پورے دیش کے اندر ایک غم کا محول ہے کیونکہ شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا دیش کے اندر جو آرمی سے پیار نہ کرتا ہو دیکھیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ پولس بہت سارے لوگوں کو پسند نہ ہو بہت سارے لوگوں کو نیتہ پسند نہیں ہوتے ہیں لیکن آرمی ایک ایسی چیز ہے ہمارے دیش کی جس سے بچہ بچہ پیار کرتا ہے تو آج اس خبر نے سبی کو جھگجور کر رکھ دیا ہے چودہ میں سے تیرہ لوگوں کے اب تک مارے جانے کی خبر سامنے آ چکی ہے دوستو آپ لوگوں کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا کہ آخر اتنا بڑا حادثہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے اتنی زیادہ سرکچہ ان کے ساتھ ہوتی ہے اتنے اچھے ہیلیکوپٹر میں چلتے ہیں اور جو ہیلیکوپٹر تھا ایم آئی ون سیون وی فائیب یہ ایک ایسا ہیلیکوپٹر تھا جو شاید ائر فورس کی ریڈ کی ہڈی ہے اس میں ہر سبیدہ موجود ہے ڈول انجن اس میں ہوتا ہے کوئی بھی ایسی ٹیکنکل ہی کمی اس کے اندر نہیں تھی ہر چیز اس کے اندر مہیا تھی لیکن اس کے بابجود بھی ہیلیکوپٹر کریش ہو گیا اور تیرہ لوگوں نے اپنی جان کوا دی ابھی ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے وہاں کے ایک چشمدید نے کہا ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر پہلے ایک پہاڑی سے ٹکر آیا اس کے بعد پیڑ سے ٹکر آیا اور نیچے گرا تو ایک دم سے اس میں بلاسٹ ہو گیا آگ جلنے لگی جب اس ہیلیکوپٹر سے لوگ باہر نکل کر آ رہے تھے تو وہ جل رہے تھے جو بھی لوگ ہیلیکوپٹر سے باہر نکل کر آئے وہ جل رہے تھے ان کے شریر میں آگ لگی ہوئی تھی اسی وجہ سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جتنے لوگوں کے بھی اب تک موت کی پستی ہوئی ہے ان سب کا ڈی ای نی ٹیسٹ کرایا جائے گا اس کے بعد ان کی باڈی کی پہچان کی جائے گی مطلب اتنی بری طریقے سے ان کی باڈی جل جگی ہے کہ پہچاننا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ یہ کس کی باڈی ہے تو ڈی ای نی ٹیسٹ کرایا جائے گا اس کے بعد ہی پہچان کی جائے گی یہ جو ہیلیکوپٹر تھا اس میں ہمارے دیش کی پردھار منتری راست پتی اور جتنے بھی بڑے بڑے نیتا ہیں اس سارے لوگ اسی ہیلیکوپٹر سے جاتے ہیں کافی زیادہ سرکچت اس ہیلیکوپٹر کو مانا جاتا ہے لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پیڑ سے ٹکر آیا اس کے بعد نیچے گرہ اور اس میں آگ لگ گئی یہ بہت زیادہ دکھ بھری خبر سامنے آئی ہم سبھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ ان سبھی کے پریباروں کو اللہ سبر دے فیلال اس ریپورٹ پہ اتنا ہی آگے کی جیسے کوئی اور اپ ڈیٹ آئے گا آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جاؤں